یوز احمدہ سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ظنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد و الجد والآلہی اللہ بیتی سیبینا تاہرین المحسومین المظلومین و لعنت اللہ دائمت الباقیت و علا دائم و قتلتہی مجمعین من اللہ علا قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابِ المجید و فرقانِ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرحون قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا الحمدللہ قرآن مجید کی حمد و سنہ ہے ہم اس کا جتنا بھی ذکر کریں جس کا اتنا شکر ادا کریں اگر ہم اس کا ذکر کریں گے وہ ہمارے ذکر کو باقی رکھے گا ہم بنیگار انسانوں کے درمیان میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ہمارا ذکر معصوم ملائکہ کے درمیان کرتا ہے اللہ نے ہم کو بہترین عجر دیئے ہیں انسان اس سے غافظ ہے اگر انسان اپنے آپ کو بیدار کر لے تو زندگی ایک بہترین انسان کی گزار سکتا ہے الحمدللہ توفیق ہے کہ ہم کو محرم ملا زندگی دی طاقت دی اور توفیق دی کہ ہم نے اس سفی ازا پر بیٹھیں ورنہ پچھلے سال کو اگر ہم تصور کریں کہ پچھلے سال ہم اپنے گھروں میں تھے دلوں میں رنج تھا غم تھا کہ ہم اپنے امام کی فلش ازا پر نہیں جا پا رہی ہیں تو جب ہم کو چیز ایک ملی ہے تو ہم کو دنیاوی کاموں کو سمیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو لبیک کہہ کے بڑھنا چاہیے لبیک کا نعرہ بلند کر لینا اور ہوتا ہے مگر لبیک کے لیے دل سے ہم کو آگے بڑھنا وہ اور چیز ہوتی ہے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے مگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا بہت مشکل ہے پروردگار شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو ایمال مسلم کا وہ در دیا ہے اور ان سم کو منسلک رکھا ہے ان کی محبت دی ان کی ولایت دی اگر ایمال مسلم نہیں ہوتے اسر اللہ کے بعد اگر مولا کائنات علیب نے بھی تعلیم اللہ علیہ وسلم اللہ محمد 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 تو ہم انا توحید کو نہیں پہچان کرتے ہماری توحید اور غیر شیعہ کی توحید میں فرق ہے غیر شیعہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ نظر آئے گا مگر ہمارے ہیں اللہ کبھی جسم رکھتا ہی نہیں ہے اللہ مکان رکھتا ہی نہیں ہے جو جسم رکھتے وہ خدا ہی نہیں ہوگا تو پروردگار جسم نہیں رکھتا ہے پروردگار نہ کبھی دکھائی دیا ہے نہ کبھی دکھائی دے گا ہم ان گنےگار آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں جب کسی نے مولا کائنات علیب نے ابھی تعلیم علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ آپ نے جس خدا کو دیکھا نہیں آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں امام کرتے ہیں جس کو دیکھا نہیں کیا اس کی عبادت دے سی میں پروردگار کو یہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہوں پروردگار اس سے بلند و بالا ہے میں اس کو دل سے درب کرتا ہوں احساسات جب ہمارے ٹوٹتے ہیں جو ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں جس چیز کے ہم خواہش کرتے ہیں وہ پائش پوری نہیں ہوتی ہے اور جو چیز نہیں چاہتے ہیں وہ ہم کو مل جاتی ہے ہم کبھی خوش ہوتے ہیں وہ غمی میں بدل جاتی ہے کبھی ہم بہت رنجیدہ ہوتے ہیں غمزدہ ہوتے ہیں مگا مچانا خوش ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کسی سے بات کرنے کو بہت دل چاہتا ہے کبھی دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف بھی دیکھیں کبھی ہم کسی سے بہت خوش رہتے ہیں کبھی چیز چاہتا ہی نہیں کہ ہم اس سے کبھی دو جملہ بول سکیں تو یقیناً جب یہ چیز ہم فکر کریں جو ہم کو پتا چلتا ہے کہ کوئی کنٹرولر ہے ہمارے پیچھے کہ جو ہم کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اس نے ہم کو نیاتیں دی ہیں وہ آزاد ہیں مگر ہمارے لیے یہ جو احساسات کا ٹوٹنا کبھی کبھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اتنی لگن سے کرتے ہیں کہ یقیناً اس میں ہم کو کامیابی ملے گی مگر پورا ہونے کے بعد میں وہیں کہ وہیں zero plus zero is equal to zero کیوں نہیں ہوتی ہم کو کامیابی اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بس ایسی بے دیلی سے کام شروع کر لیتے ہیں مگر وہ کام ہمارا کہاں سے کام پہنچ جاتا ہے تو کوئی تو ہے جو یہ ساری چیزیں ہماری کرواتا ہے کبھی کبھی ہم کسی راستے کی طرف جا رہے ہیں ہم کو راستے کی خواب پتہ ہی نہیں چلنا ہے اچانک کسی نے ہم کو بتایا ہم صحیح طرف پہنچ گئے اور صحیح جگہ پر پہنچ گئے تو کون ہے ایسا کنٹرولر تو یہ ساری چیزیں ہم کو جاننے کے لیے توحید پڑنا ہے زبان سے ہم کو خالی لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان نہیں ہے یہ زبان سے ہم نے پڑھا یہ ہم نے اسلام لے آئے مگر اللہ کے بارے میں جاننا ایمان ہے جب اللہ کو ہم جانیں گے تو اگر ہم کتنی بڑی مصیبت میں کیوں نہیں آ جائیں ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے ہم پر یہ مصیبت ڈال دی دیکھیں ایک ماں ہے اس کے کئی بچے ہیں کیا ماں کبھی اپنے کسی بچے کو تکلیف دے گی کبھی نہیں دے گی جب ظاہری ماں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے جب وہ اپنے بچے کو تکلیف نہیں دے سکتی ہے تو وہ پروردگارِ عالم جس نے ہم کو خلق کیا ہے جب وہ ہم کو تکلیف دے گا کبھی نہیں دے گا یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھانے والا ہمارے حادی ہمارے رہبر رسول اللہ رسول اللہ کے بعد ہمارے بارہ امام جس میں سے الحمدللہ آج ہمارے وقت کے امام امام زمانہ جلاللہ وسلم اللہ نے چارزہ معصومین کو نور سے خلق کیا ہے اور نور جو ہوتا ہے تو وہ مادہ نہیں ہے جسم نہیں رکھتا ہے نور ہم کو جسمانی صورت میں ہمارے درمیان اللہ نے بھیجا تاکہ اللہ کی سپاد ظاہل ہوئے اور اللہ کی یہ نوری مخلوق ہے اللہ ان کو جس طرح سے جیسا علم ان کو دیا ہے یہ ابھی بتایا ہے نا کہ نور وہ ہوتا ہے کہ جب چاہے وہ اپنے کو ظاہل کرے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اللہ حمد سلیدہ محمد کا یہ محمد وجہ پر دن بھر میں مولا اے کائنات کے ساتھ نور سے نور دن بھر میں تین بار ملتا تھا تین مرتبہ جناب سیدہ کا نور تو نور سے نور کا ملاپنا مدینے کے لوگوں نے یہ حساس کیا ہے کہ صبح کے بعد جس وقت نور سے نور ملتا تھا مدینے کا ہر گھر وائٹ ہو جاتا تھا لوگ آئے یا رسول اللہ کا جا کے دیکھ لو پاتھمہ مہرابی عبادت میں ہوتی دوپہر کے وقت میں جس وقت نور سے نور ملتا ہے تو نور زرد ہو گیا پورے گھر مدینے کے ہر گھر میں رنگلی نظر آ رہی ہے مغرب کے وقت میں لال ہی لالی ہو گئے تو نور سے نور کا ملاپ ہوتا ہے مراجل بہرینے دو سمندر ملے کے تو دو سمندر کے ملنے سے کیا پیدا ہوا مونگا اور موٹی پیدا ہوئے یعنی دو وہ سمندر ہیں کہ جو مراجل بہرینے دو جو سمندر ملے وہ جناب فاطمہ زیرا سلام اللہ مولا کائنات کرنے کے اور ان سے جو ہیں تو امام حسن امام حسین علیہ السلام جو پیدا ہوں میں ایک سوال ہے اللہ حسین علیہ السلام ان کی بھی وفات ہوئی تو ان بیاء علیہ السلام کا اتنا غم نہیں منائے جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کیوں منائے جاتے ہیں یقیناً انبیاء علیہ السلام کا بھی غم اگر تاریخ میں ہے تو ہم انتا بھی غم منائیں مگر شدت سے امام حسن الاسلام کا غم کیوں منائیں جاتا ہے تو 14 موچین علیہ السلام رسول اللہ کو چھوڑ کے مبارہ امام سب سے افضل دی تمام انبیاء سے افضل تو اب سوال یہ اٹھایا ہے کہ رسول اللہ کا غم اتنی شدت سے کیوں نہ ماناتے ہیں امام حسن کا غم کی تنی شدت سے منایا جاتا ہے دیکھیں امام کتنے اچھے تا سمجھا رہے کہ رسول اللہ جس وقت دنیا سے گئے ہم سب جانتے ہیں ہم روزان اپنے گھر میں آیا یہ تطیئیت کی تلاوت کرتے ہیں جو حدیثِ قصہ کے نام سے رہے کہ جس جگہ یہ حدیثِ قصہ پڑھی جائے گی یہ آیت کی تلاوت ہوگی اس گھر میں پریشتوں کا نظر ہوگا ایک چیز ہی ہم بتا دیں چاہے دعائے مدبہ ہو چاہے دعائے کمین ہو چاہے حدیثِ قصہ ہو چاہے دعائے مشلول ہو اماموں کی جو دعائیں ہیں ان کی جو فضیلت ہے عربی میں ہے آپ عربی میں پڑھئے فضیلت کی حساب سے روز آنا اس کے معنی آپ پڑھئے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے اس میں ہے ہی کیا دعا کیا ہے مگر جب گیہدرنگ میں بیٹھیں تو صرف عربی میں پڑھئے آپ کو عربی میں پڑھنے کا سواب ہے اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی زبان پسند ہے تو وہ عربی ہے ہمارے مرنے کے بعد فرشتے ہم سے عربی میں سوال کریں گے اب لوگوں نے پوچھا کہ ہم کو تو عربی نہیں آتی تو ہم جواب کیسے دیں گے تو جو ولایت پر مرتا ہے سوال اس سے عربی میں ہوگا وہ جواب عربی میں دیں گے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملے گی تو اس لئے کہا گیا ولایت کے اوپر مرنا یہ جنتی زبان ہے عربی زبان ہے عربی اس لئے سیکھو عربی سیکھنے کے لئے پیسہ خرچ کرنا پڑے تو خرچ کرو اور اس کے لئے اپنی زندگی میں جد و جہد کرو حالی قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے قرآن عربی میں دعائیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے اس کے لئے سمجھنا بہت ضروری ہے ہم ہر لینگویج سیکھتے ہیں تو جو لینگویج ہم کو سیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو وہ لینگویج سیکھنا ہے اس کے لئے ہم کو زندگی میں اپنی جد و جہد کرنا ہے بہرحال جس وقت امام سے پشا گیا تو رسول اللہ کی شہادت ہم کو زیادہ اس سے ماننا چاہیے تو امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اہلِ قصہ پانچ تھے جہادرِ تطحیر میں پانچ لوگ آئے تھے رسول اللہ تھے مولاِ کائنات تھے جنابِ سیدہ کی امام حسین علیہ السلام اللہم صلی اللہم محمد 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 تو امام کیا کہہ رہے ہیں جب رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں تو اہلِ قصہ میں سے چار لوگ موجود تھے مطلب آئیہِ تطحیر کی نزول باقی ہے یعنی لوگ چار نفوس کو دیکھ کے یقین رکھتے تھے کہ آئیہِ تطحیر کی یہ مزاق ہیں اتمنان تھا لوگوں کو پھر جب جنابِ سیدہ کی شہادت ہوئی تو اہلِ قصہ میں سے تین لوگ باقی تھے پھر جب مولاِ کائنات کی شہادت ہوئی تو دو اہلِ قصہ میں سے باقی تھے یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اب صرف فقط امام حسین باقی تھے تو امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے آئیہِ تطحیر کی یاد باقی تھی مگر جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اب اہلِ قصہ کی شہادت ہے یعنی فقط آشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہے بلکہ آئیہِ تطحیر میں جتنے تھے ان سب کی شہادت ہوئی کیونکہ اب امام حسین کی شہادت کے بعد آئیہِ تطحیر کی کوئی بھی والی سندہ نہیں رہیا اس لئے امام حسین کا غم پنجتن کا غم ہے جس طرح سے ہر امام امام ہے مگر امام حسین علیہ السلام جب تک کے ہیں جب تک کے لوگوں کو رسول کی یاد ہے کہ یہی وہ حسین ہے جو رسول اللہ کے سینے پر رہتے تھے یہی وہ حسین ہے جب رسول اللہ سجدے میں جاتے تھے پشت کے اوپر بیڑھ جاتے تھے یہی وہ حسین ہے کہ جب تک کے پشت سے اترتے نہیں تھے رسول اللہ اپنے سجدے کو طول دے دیتے تھے یہی وہ حسین ہے کہ رسول اللہ ممبر پر خدوہ دے رہے ہیں امام حسین اور امام حسین آ رہے ہیں چادر میں علج نہ جائے رسول اللہ خدوہ چھوڑ کے بچوں کو اٹھا لیتے تھے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے لوگوں کو رسول اللہ کی یاد تھی ان کی شہادت گویا کے پنجتن کی شہادت ہے ایک سلوات کی بھی اللہ و مات و محمد و محمد و محمد اس لئے ہم کو جہاں تک ہیں اپنے دنیاوی کاموں کو سمیٹھ کے مجلسوں میں کوشش کریں کیونکہ حق کے ازاداری ادا کریں جس میں سے ہم دیکھیں امام کا مرتبہ امام کربلا ہے مجبور نہیں ہے امام امر بل معروف کرنا ہے ایک سلوات بھی اللہ و مات و محمد و محمد و محمد و محمد امام نے کربلا نکلنے کے وقت بار بار ہو جاتے تمام کی کہ میں امر بل معروف کرنے جا رہا ہوں میں نہیں انیل منکر کرنے جا رہا ہوں وہ یزید کہ جو آج تخت پر بیٹھ گیا کیونکہ لوگوں نے امام کا دامن چھوڑ دیا اسلام کو یعنی خلافت کو اور بادشاہت کو ملا دیا بادشاہت الگ چیز ہیں خلافت الگ چیز ہیں رسول اللہ کا وسیع رسول اللہ جزوے نبوت میں نہیں تھے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار کی نبوت جزوی تھی کسی قبلے کے نبی تھے کسی قوم کے نبی تھے اپنے گھر والوں کے لئے تھے کسی شہر کے نبی تھے کسی گاؤں کے نبی تھے مگر رسول اللہ کی نبوت تو رسول اللہ کی نبوت رسول اللہ کی جتنی مخروف ہیں آسمانی مخروف پہاڑی مخروف زمینی مخروف پانی کی مخروف اجرات الارد زمین کی ساتھ تہیں آسمان ساتھ ارشے برشے ہر چیز جتنی مخروف اللہ کی ہے ہر مخروف کے رسول اللہ نبی ہیں تو جب رسول اللہ ہر مخروف کے نبی ہیں تو پھر رسول اللہ کے بعد کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ان کا خلیفہ جیسا نبی ویسا ان کا وسیع تو اسی طرح سے تمام انبیاء کے وسیع جزوی تھے مگر رسول اللہ کے بعد مولا اے کائنا تریف میں ابھی تالیب علیہ السلام اب ان کے بعد کے کیا رہا ہے امام کلی امام ہے کلی امام ہے اور امام کہیں پر بھی مجبور نہیں ہے امام مامون ہے یہ یاد رہت ہے ہمارا امام کہیں بھی مجبور نہیں ہے چوتھے امام کے واقعات میں آپ لوگ دیکھیں گے امام نے پہن لی حد کڑی بھی کیونکہ امام کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو اتنے سمدل ہیں کہ ساری چیزیں معلوم ہوتے ہوئے دنیا کے پیچھے ہیں یہ چیز امام نے ورنہ اس کے بعد میں تو امام نے زہری جب آئے ہیں کہ مولا یہ پھر آپ کو قید کر کے لے جا دیں کہا زہری میں کچھ دور جاؤں گا اور یہ سنجیرے حد کڑیاں بیڑیاں سے آزاد ہو جاؤں گا اور وہ ہی ہوا کہ کچھ دور گئے حد کڑیاں بیڑیاں خود بخود نکل گئیں زہری حیرت میں امام کہتے ہیں امام بچانا ہے شیعت کو باقی رکھنا ہے اللہ کے دین کو باقی رکھنا ہے ہمارا امام کہی پر بھی مجبورتی یہ چیز اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہمارا امام کربلا میں مظلوم تھا مجبور نہیں تھا مجبور نہیں تھا معمور تھا اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق اماموں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں یہ لوگ سوال کرتے ہیں رسول اللہ کے بعد علیہ علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں نکالی کیوں نہیں اپنا حق مانگا جو امام اس کام کے اوپر شک کرے وہ کافر ہے امام اللہ کی طرف سے حدیث لو آئی تھی اور اس حدیث میں مہر لگی وی تھی بارہ مہرے تھی رسول اللہ نے اپنی وفات کے وقت کو پوری تھیلی مولای کائنات کو رسول اللہ کی وفات اس مہر کو کھولا علیہ علیہ السلام نے اپنے نام کا نکال لیا وہ چیز مولای کائنات کی زندگی تک ساتھ میں تھی علیہ السلام نے اپنے نام کا پرچہ کھولا جیسا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا مولای کائنات نے رسول اللہ کے بعد بو زندگی رسول اللہ نے کہا تھا اب مدینے میں کبھی تلوار نہیں نکلے مولای کائنات نے پچیس سال سبت کیا سبر کیا اور ایسا ویسا سبر نہیں کیا ہے امام کے حلق میں نوکیلی ہڈی یا آنکھ میں ببول کا کانٹا جب چلا جاتا ہے تو کتنی تقلیق ہوگی انسان امام کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اسلام کے قانون کو بدلا جا رہا ہے بیدتیں قائم کی جاری ہیں مگر میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ امام دیکھ رہے کہ باطل آواز دے رہے اور لوگ دوڑ رہے امام کو اپنے درہموں میں بیچ رہے پچیس سال امام نے خاموشی سے اتجار کر کے اسلام کی مدد کرتے رہے یہودیوں کو اصلاح کرتے رہے عیسائیوں کی اصلاح کرتے رہے مجوسیوں کے سوال جواب دیتے رہے امام علی کی پچیس سال کے بعد جب امام کو ظاہر یہ خلافت ملی کیا وجہ تیمام نے مدینہ چھوڑ کے گوفہ اتجار دیا رسول اللہ کی ایک بات بھی مولا کائنات نظر انداز نہیں کر سکتے تھی مولا کائنات نے دارو خلافہ گوفہ کو بنایا تین بڑی جنگیں لڑی ہیں ان لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی کیوں نہیں اپنا حق مانگا پچیس سال کے بعد جو امام جنگ سفین لڑ سکتا ہے جنگ جمل لڑ سکتا ہے جنگ نہروان لڑ سکتا ہے کیا وہ امام اپنا حق نہیں لے سکتا مگر جس وقت سقیفہ میں میں تم کو فوج دے رہا ہوں ہم جیسے ہوتے تو خوش ہو جاتے چلو میرے امام کہتے ہیں ابو سفیان تُو کب سے مسلمانوں کا طرف دار ہو گیا تُو کہا سے اسلام کی تیرے دل میں محبت آ گئی پوری زندگی تو تُو نے کفر میں گزاری یہ ہوتا ہے حق حق کبھی کسی طرح کی باطل بات کو گوارہ نہیں برسکتے انہا باطل کو گوارہ کرے گا اسی لئے صد میرے مولا کی لوگ کشمن ہو گئی تی انہی امام نے کہا تُو کیسے تب جا کی ابو سفیان نے ابو بگر عمر کا ساتھ کر پرنہ علی علی السلام نے جو اللہ کا حکمتہ رسول اللہ نے کہ تا علی اگر تم کو مدد کرنے والے ملیں گے تو تلوار اٹھانا اگر مدد کرنے والے نہیں ملیں گے اور میں دیکھ رہا ہوں کوئی تمہاری مدد پر نہیں آئے گا تو صرف سبر سے کام لینا علم سے کام لینا یہ حدیثیں جب بیان کی ہیں تو عمر ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ تھے اور یہ لوگوں کو یقین تھا کہ علی کبھی بھی رسول اللہ کی مخالفت نہیں کریں گے اس لئے پچیس سال مولا کائنات نے خاموشی کے گزارے پچیس سال میں اسلام کا شیرازہ بکھر گیا بدتیں قائم ہو گئے جس وقت مولا کائنات کا زمانہ آیا ماہ رمضان کا مہینہ آیا لوگوں نے کہتے لئے علی دراوی پڑھائیے میرے مولا نے کہا میرے مولا سے زیادہ نماز کسی کو پیاری نہیں ہوگی وہ امام جن کے باغ میں پانچ سو درق ہیں رات میں ہر درق کے نیچے دو رکعت نماز پڑھنے والا میرا امام جو ہزار رکعت نماز ایک ایک رات میں پڑھنے ترابیم کے لئے کیا ہے جب ترابی پڑھائیے تو امام نے کہ نہ رسول اللہ کے وقت میں نماز ہوئی نہ رسول اللہ نے نماز پڑھی اور نہ علی یہ نماز پڑھائے گا تم لوگ یہ نماز نہیں پڑھو گے اجت خدا منع کر دے اگر اس کے باوجود ہم کریں گے تو اللہ ہمارے موں پہ ہمارے عمال دے مانے گا کلوار لے کے علی علیہ السلام کے گلے پہ رکھتی یہ مسلمان تھے جو صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے مگر یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کس کی حجت کے ساتھ میں ہم کیا کر دے حجت خدا مولا اے کائنا ابو تراب مٹی کے باپ اشارہ کر دیتے زمین پھٹی سارے چلے جاتے اندر مگر میرے مولا نے ترابی پڑھائی تو نہیں مگر ترابی کی رسم آج تک آ دی جتنی ترابی لوگ پڑھ مگر یہ دونوں پر عذاب کی دوسرے خلیفان ترابی شروع گی تو جو بیدت شروع کرتا ہے وہ بیدت جب تک ہوتی رہی جب تک عذاب ملتا رہے جو نیکی ہم شروع کریں جب تک نیکیاں ہوتی رہیں جب تک ہم وہ سواب ملتا رہ بہت زیادہ ضروری ہے احکام کس طرح سے انجام دینا ہے امامت وہ ہے جو ہم صحیح راستے کی طرف تہنمائی کر دیں پھر آیا امام حسن علیہ السلام کا دور علیہ السلام کو تو کچھ صحابی مل گئے مالک اشتر امار یاسر مقاد جناب سلمان جناب کمیل مشہد حجری مگر امام حسن جانتے سے رسول کے نواسے ہیں مگر اتنا دنیا پرستے دنیا سے جب محبت کرے گا انسان تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے یہ یاد رکھیں کسی بھی چیز سے دنیا کی محبت کریں گے تو دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے پھر وہ امام کی طرف صحیح طرح سے راقب نہیں ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام ہم اپنے حساب سے کریں کہ وہ اسلام قبول نہیں کرے جیسا اسلام چاہتا ہے ویسا انمارہ ہونا چاہیے امام کربلا میں جب آئے ہیں تو امام چاہتے امام مقام یعنی یزید کو امام کو نہیں مٹانا تھا یزیدیت پہ امام نے واری کیا یعنی آج حق اور باطل اگر کوئی غلط کرتا ہے تو یہ یزیدی ہے یعنی برے کام کو منصوب ہے یزید کی طرح اور اچھا کام منصوب ہو جاتا ہے مولا کی طرح سیلیان زندہ بار یزید یاد مرداب بشمنان ایل بیشمال امام چاہیں امام کے چاہنے والے بکہ انہیں ہمارا امام نہ کوئی حکومت کے لئے گئے نہ ڈولت نہ شہرت امام کو سارے منصب اللہ کی طرف سے پیدائشی ملے نصب ہی ہیں امام کے امام کی محبت میں تو اللہ نے کائنات کو خلق ہی کیا ہے مگر دیکھیں یہ امام کے چاہنے والے تھے جب اولا کائنات کے ساتھ رشید حجری ان آٹھ آدمیوں کو امام نے بہت جیسے مسم تقمال حجر بن عدیم ان لوگوں کو امام نے بتا بہت بہت رشید ہوگی ساتھ رشید حجری یہ لوگ فقی میں تھے محدثین میں سے تھے ازاروں حدیثیں یاد کی ان کو امام نے ایسا علم اتا کر دیا تھا کہ رشید اپنی جگہ پہ ہیں مگر رشید چاہیں تو جا کے اگر کوئی نے دستک دی تو مانچا کہ اس کا استقبال کر دیں یہاں والے دیکھنے رشید اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں مگر آنے والا رشید سے استقبال دیکھ رہے ہیں یعنی اللہ نے ایسا علم امام کو دیا تھا کہ امام سے انہوں نے علم حاصل کیا تو اس سے استفادہ حاصل کیا جس نے اہلِ بیعت کا راستہ اپنایا اس نے امام سے اس طرح سے استفادہ کیا اپنے آپ کو زندگی میں کس طرح فائدہ مند زندگی ہے یعنی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا امام ہے کونسی شکستیت کیا ہے ہمارے امام تو رشید حجری ابن زیاد جو کربلا میں سب سے بڑا جس کو سردار بنا کے یزید ملون نے بھیجا تھا یہ بہت ہی سخت دل تھا سنگ دل تھا یعنی پتھر بھی ٹوڑ جائے مگر یہ مولا کائنات کے جانے والوں سے بہت ہی سختی بڑتا تھا قید کر دیتا تھا قتل کر دیتا تھا اور مولا نے بتا دیا تھا کہ زیاد تجھے قتل کر دیتا تھا زیاد زیاد کا بیٹا آیا تھا قربلا اور زیاد نے علی علیہ السلام نے چاہنے والوں کو قتل کر دیا یہی زیاد اس نے اعلان کروایا کہ رشید حجری کو قید کیا جائے تھا جاسوس موج رہیتا ہوگا سخت گھننے لگے رشید نے اپنے آپ کو بھوپوش کر دیا ابن عراقہ کوفے کے رہنے والے اور کوفے میں جو ہے ابن زیاد کا دربار ہے زیاد جو ہے وہ کوفے میں ہے اپنے محل میں ہے ابن عراقہ اپنے گھر کے ہال میں بیٹھے ہیں کہ کیا دیکھا انہیں رشید حجری کوفوش ہیں وہ آ نہیں سکتے سامنے اگر وہ سامنے آئیں گے تو جاسوس جا کے بتا دے گا اور ان کو قید کر کے ان کو قتل کر دیا جائے گا اپنے عراقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے میں ہیں کیا دیکھا کہ رشید حجری آئے انہوں نے اپنے عراقہ دیکھنے حیرت میں ہیں کہ کیا مشکل ہے رشید حجری انہیں دروازے کے اندر آئے ہول سے ہوتے ہوئے اندر کے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے اپنے عراقہ کی حالت خراب کہ اگر زیاد کو پتا چل گیا کہ رشید حجری انہیں گھر آئے تو وہ تو مجھے تو قتل کرے گا میرے بچوں کو بھی مار ڈالے گا میرا گھر لٹوا دے گا اب میرے گھر کی بربادی شروع یہ اندر آئے آگے رشید سے کہتے ہیں تم کو پتا ہے تم کو ڈھونا جا رہا ہے رشید کے جاسوس ڈھوم رہے ہیں اب تم میرے گھر آگئے اب تم تو مروگے مروگے میں بھی مروں گا میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا تو رشید مسکرا کے کہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا تم کہہ رہو ان لوگوں کے درمیان سے تم آئے ہو یہ جا کے خبر کر دیں گے میں تو پکڑا جاؤں گا رشید کہتے ہیں مجھے کسی نے نہیں دیکھا ہے ارے تم مہیں سے آئے ہو جیسے میں نے دیکھا ویسے انہوں نے دیکھا کیسے نہیں دیکھا ان لوگیں میرا مزاق اڑا رہے ہو کہا نہیں بھائی میں مزاق نہیں اڑا رہا ہوں میں صحیح میں کہہ رہا ہوں کہتے ہیں نہیں میں مانوں گا نہیں تمہیں انہوں نے کیا کیا اگر زیاد کے آدمی آئے کہ تمہارے یہاں رشید اجری چھپاوائے تو میں لاکے یہاں پہ کمرے کا تعلق کھوڑکے کہوں گا کہ دیکھو یہاں ہیں تو میں نے ان کو خید کر لیا تم کو دے دیکھیں میں چھوڑ جاؤں گا اب یہاں کے بیٹھے اب انہوں نے اتمنان کے لئے کہا کہ مجھے ایسا لگا تھا کہ میرے گھر میں کوئی آیا ہے اس لئے میں اندر گیا تھا تو جتنے ان کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کیسے کوئی نہیں دیکھا یہاں سے جاتے ہوئے وہ کہلنے کہ شہد ان لوگ کسی طرح کہہ دیں پھر تھوڑی دیر دو منٹ تین منٹ کے بعد کہلنے کہ مجھے ایسا میں ہوا تھا کہ کوئی میرے گھر میں آیا اور اندر گیا انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا کم سے کم کسی نے نہیں دیکھا میں پھر برخواست ہوئی اپنے آناکت تیار ہوئے یہ زیاد کے ساتھیوں میں سے تھے اہلے بیٹھ کے چاہنے والے بھی تھے مگر زیاد کے پاس آنا جانا بھی تھا اب یہ نینی کا لاؤں جا کے دیکھوں زیاد کے پاس بیٹھ جاؤں اگر کسی نے چولی کر دی تو میں کہوں گا ہاں میرے گھر میں قید کر کے آیا ہوں میں بند کر کے آیا ہوں تو ان کو لے جائیں گے اور ماں جا کے پتہ بھی چلے گا کہ ماں ہوا یا نہیں ہوا ہے اپنے آراکت تیار کے پاس پہنچ گئے زیاد بیٹھا ہوا ہے سارے درباری بھرے میں اپنے آراکت بھی بیٹھ گئے اب کچھ دیر نہیں ہوئی تھی ابنے آراکت کے کچھ پر بیٹھے ہوئے رشیدِ ہجری آگئے اب ابنے آراکت میرے ہی کچھ بھی آگیا اب میں پھر پکڑا جاؤں گا کیونکہ میرے گھر سے آیا ہے نا یہ میرے کچھ پہ آیا ہے اب ان کی حالت غیر ہوگی ہے کیا ہوگا اب تو میں مرا ہوں اب میں گیا ہوں دیکھیں ساتھ میں رہنا امام کے اور ہے امام سے لے لینا ہر کچھ اور ہے یہ مجلسیں بھی یہی ہیں کہ ایسی ہمارے نیتیں ہوں گی معارفت ہوگی اسی حساب سے ہی رسول اللہ نے کہا ہے امام حسین کی ایک زیارت کسی کو ایک حج کا سوا کسی کو دو حج کا کسی کو دس حج کا کسی کو سنتر حج کا کسی کو سات سو حج کا کسی کو ستر ہزار حج کا کیوں آئی ہے کیا وجہ ہے سدھ معارفت کی امام سب نے امام کی معارفت نہیں لی کچھ زندگی بھر امام کے ساتھ رہے گا مگر مرتے وقت شک کی حالت میں ملے گا کوئی کفر کی موت ہو گئی اور کچھ دن کے لیے امام کے ساتھ رہے گا مگر نبھا گئی نفاقت کو نبھا گئے اور جنت میں آلے مقام اب جو رشاید حجری اترے تو یہ پہل میں جیسے چڑھ رہے اسی ہاتھ تھڑا ہو گیا اور انہیں نے سلام کیا اس نے جواب کیا گلے لگے کافی دیڑ تک بات کر رہے خوشی خوشی ہسی خوشی سے بات کر رہے رشاید حجری نے انہیں تباہ اتنے عراقہ کو دیکھا ان کی تو حالت غیر میرے ہی کچھر پر آیا ہے ان کو یہی خیال ہے بس ان کا دماغ میں یہاں ہوگا یہاں تک کہ خداہ پس کہکے نکلے جب یہ نکلے تو اتنے عراقہ زیاد سے کچھ دائے یہ عرب کون تھا جس سے تم اتنے اچھے سے بات کریں تب وہ شام سے آیا ہے میرا رشتے دار ہے وہ شام سے آیا تھا بہت دنوں کے بعد میری ملاقات ہوئی اس سے اس کے لئے میں اس سے اس طرح بات کر رہا تھا اب اب اتنے عراقہ کو اتمنان تھا تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی نکلے گھر میں آئے تو دیکھا دروازے میں تالہ لگا ہوا ہے ان کے ہاتھ پر جیسے بندے تھے ویسے ہی بندے میں ہیں جہاں بٹھا گئے تھے وہ ہی بیٹھے ہیں اب انہیں نے تالہ پولا کہا رشت اللہ نے امام نے تم کو اسنی بہترین چیز عطا کی ہے اب تم جب جی چاہے میرے گھر آؤ جاؤ کچھ بھی کرو اب میں تم کو کبھی نہیں روکوں گا اتنی بڑی عطا تم کو امام نے یہی یعنی امام کی کس طرح سے خدمت کرنا محبت کرنا موضت کا حق عطا کرنا یہی رشت اس وقت علی علیہ السلام کے ساتھ ہے کچھ صاحبی ساتھ میں چل لیں کہ امام نے کہا چلو خجوروں کے باغ میں خجور کے باغ میں آئے تو امام دیکھتے میں چل لیں امام نے کہا ملا خجور کی پاس جلیں اس خجور کے درخ کے نیچے بیٹھے گئے امام نے کہا چلو تو اڑکے لاؤ خجوریں ان لوگ سب ملکے کھائیں جب بیٹھے ہیں خجوریں کھانے لگیں تو رشت کہتے ہیں مولا اس خجور کا تو بہت ہی چیز ہے وہ بہت ہی لذیذ ہے وہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اس کے تربو بہت اچھی ہے کا رشت یہ بہترین خجوروں میں سے ہے اور رشت میں تم کو ایک چیز بتا دوں کہ ہاں ہوئے کہ اسی خجور کے درخ پر ہی چھالوں کے اوپر دو چھالوں پر تم کو سوڑی دی جائے گی ہم لوگ اگر یہ ساتھ سن لے ہوئے تو کیا کہلو ہم تو ان کی محبت پر مرے جارے ہیں ہم کو موتی کی خدم دے رہے ہیں رشت گھبرائے نہیں کامولا یہ بتائیے کہ جب سوڑی دی جائے گی تو میرے لئے جنت مقام ہے امام نے کہا رشت جنت میں مقام کی بات نہیں کرو جہاں میں رہوں گا وہاں تم رہو گے میرے ساتھ اللہ اللہ عنہ سہیرہ محمد و آل محمد و جس دن سے رشت کو معلوم ہو گیا کہ اس خجور کے درخ پر روز آنا جا دے تھے اس کو پانی دیتے تھے جب روپے میں جس وقت زیاد نے بھلایا ہے اب ان کے لئے جب تک کہ اللہ جائے گا جب تک کہ وہ روپوش رہ سکتے ہیں تقییہ میں رہ سکتے ہیں مگر جب اللہ کا اذن ختم ہو گیا اب موت آ گئی شہدت کا وقت آ گیا تو اب حاضر ہونا ہے اب جو رشید اپنے گھر آئے تو ان کے جو مہاں کا ظلم تھا اس نے کہا کہ رشید تم کو زیادہ لائے جب یہ گئے محل میں تو کیا دیکھا کہ جس طرف وہ یہ پانی دیتے تھے اس طرف یہ چھال جو ہے مارت گئی مگر آدھی ہے یہ سمجھ کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا پھر دوسرے دن دیکھا تو ضرب سے دوسری چال بھی نکال دی گئی یعنی ڈہی دی اب جب یہ پھر اس نے پھر کہا کہ آج پھر ملایا تم کو زیادہ اب گئے رشید اب دیکھا تو وہاں پہ پیڑ کی دونوں شاکے وہاں پہ موت گئے بھوکا ماری اس ٹکڑی کہا کہ تُجھے میرے لئے پیدا کیا گیا تُجھے میرے لئے باقی رکھا گیا اب زیاد ملون پہتا ہے تمہارے مولا نے ماذا اللہ ماذا اللہ کیا کہ جھوٹی پیشن کوئی کی تھی بتاؤ کہا میرا مولا بہت سچا میرا امام تھا نہ میرے امام کو جھوٹی خبر دی گئی نہ میرے امام نے مجھے جھوٹا تھا میرے امام نے کہتا تُو میرا پاتی لے تُو میرے ہاتھ کٹوائے گا میرے پیر کٹوائے گا وہ کہتا ٹھیک ہے تمہارے امام کی ایک بات میں چھوٹی کر دوں گا اسی وقت جلالت کو حکم جیا کہ رشید کے دونوں ہاتھ کٹو اور دونوں پیر کٹو رشید کے جس وقت دونوں ہاتھ پیر کٹے اور کہا جا کے اس کو پاچھ ہو دو کچھرے میں پھیک دو بیٹی ساتھ کٹی بیٹی نے جلدی سے دونوں ہاتھ پیر اٹھا لیے رشید کو بھل لیے آ کے بیٹی باپ سے پوچھتی ہے بابا دونوں ہاتھ پیر آگے ایسا تو نہیں نا ہسپیٹل میں آپریشن ہو آئے تو آپریشن کے بعد میں کتنا درد ہوتا ہے اتنے انجیکشن لگنے کے بعد میں انسان کو کتنا درد ہوتا ہے تو اب یہ تو خالی ہاتھ پیر کٹ گئے ہیں مون رہے بھی سمتیسی رہے بیٹی بابا آپ کو تو بہت درد ہوگا کہا کہ نہیں بیٹا مجھے تو ذرا بھی درد نہیں ہو رہا ہے بس مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے میں بہت زیادہ لوگوں کے مجمعے میں ہوں مجھے تو ذرا بھی درد رہی ہے اب لوگوں نے جائیں رشید کو جا کے مل کر آئے جیسے ہی رشید سے ملنے لوگ آنے شروع ہوئے کہا میرے گھر آؤ کوپی پہن لے کر آؤ جو میرے امام نے قیامت تک کے لیے کیا ہونے والا ہے جو جو مجھ سے کہا ہے میں سب لکھوا جوں اب لوگوں نے کوپی پہن لے کے شروع ہو گئے رشید بھولتے جا رہے ہیں اس عالم میں ہم لوگ کب زمان کھول سکتے ہیں اے ہم میں اتنی تامیل اے ہم میں اتنی استطاعت ہم پہ تو اگر ایک دن بخار آتا ہے تو ہم آج مجلس میں نہیں جا سکتے آج ہماری یہ درد ہے ہم آج مجلس میں نہیں جا سکتے ہمیں پس تو ایکسکیوز کے خزانے ہیں اگر یہ ہیں امام کے چھاہنے والے وہ کہتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے پابلس کہ میں چلا جاؤں اب ہی آئے گا حکم اور میری زبان گاڑ دے جائے گی لوگوں نے جا کے زیادت سے کہت انہوں نے تو ہاتھ پر بڑھوا کے اور مشکل پیدا کر دی وہ تو سارے قیامت تک کے واقعات بیان کر دیں کچھ دیر میں تیری حکومت ختم ہو جائے گی جلالت کو بھیجا جاؤ اس کی زبان گاڑ دے زبان گڑی دوسرے دن جنابِ مشاہد شاہد ہو گئے مگر شہادت کا یہ مقام بلایت پر ہوا ہے ایسے ایسے ایمام کے ناصیر و مددگار تھے کہ جس کو ایمام نے بشارت کے بھی اپنے ساتھ رہنے کی بشارت جنت کی بشارت اسی میں سے آج چار مغرم چار مغرم سب سے بڑا قیامت تک کیونکہ آج ہی کربلا میں شمر آیا تھا شاید چار سے سات ہزار بہت ساتھ رہیت جب شمر آیا ہے نا کربلا تو یہ اس نے خوشی سے اس طرح سے اپنے گھوڑوں کو انہینایا ہے کہ جو گھوڑے کے اسلحے تھے اس اسلحے کی آواز سے بیٹیوں کے کلیجے ہیل گئے جہل گئے مو پاکیا تھا کون آیا ہے کربلا جنہا پی زینب کچھ کی امام حسین سے ہویا کون آیا ہے کہ شمر آیا ہے یہ کوئی شمر ہے کہ جب مولا جی کا زمانہ ہے امام نے جب اس کو قید کیا تھا کوئی بھی آگر نہ کہا شمر کو چھوڑ تو امام نے کہا اس کو اب نہیں چھوڑ گا مجھے وہیں سے امام حسین مدد ہے شمر جانتا تھا یہ حسین یہ نبی کا نواز آئے شمر نے کہا تھا حسین اپنے بابا سے سفالش کو امام بھی جانتے تھے امام آکے کہتے ہیں بابا شمر کو چھوڑ گے کہ حسین چھوڑے جو ہوتا ہاں بابا حسین نہیں برداشت کر سکتا کہ وہ حسین نے جس وقت امام سفالش کی تھی تو امام نے کہا تھا شمر مجھے یاد لگتا اور اس وقت یہ آیا ہے امام کے مخالف رشکر میں جب بیویوں میں خوف گوا تو ایک منطبہ جناب زینب نے آواز دی بھئیہ کہاں جائے کہ یزیدی اتنے آرہے ہیں آپ کا کوئی ناصر و مدد جاتی کہ زینبی سالم و غربت میں کون آئے گا تب بھئیہ ایک ہے جو ضرور آئے گا سلام ہو جس کو زینب نے یاد کیا جس کو علی کی بیویوں نے یاد کیا یہ شرف ملا ہے کہ ایک مرتبہ کہتی ہے بھئیہ خط لکھو جناب زینب کے کہنے پر امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب کو جو خط لکھا یہ خط رسول کے نواسے حسین ابن علی کا مرد فقی حبیب ابن مذاہر کے نام جس کو علی کی بیٹی سلام کہہ رہے ہیں یعنی جناب حبیب کا یہ مرتبہ ہے کہ امام نے مرد فقی کا لقب دیا اور علی کی بیٹی نے سلام دیا ہے یہ مرتبہ جناب حبیب کا ہے جب شیمر آیا ہے نا گربلا تو شیمر نے کہا خیمیں یہاں سے ہٹائے جائے یہ اسے ہی خیمیں ہٹانے کا سوال آیا ویسے ہی جناب عباس کو غیز آیا پہلا غیز تھا ادھر جناب عباس کو غصہ آیا ادھر امام حسین آئے جناب زینب کے پاس زینب غضب ہو گیا میں عباس کو بہت چاہتا ہوں کہ عباس کو غیز نہ آئے اگر عباس غیز میں آ گیا تو کربلا نہیں ہو سکتی جناب زینب کہتی بھئیہ میرے عباس کو بھیجھ اسی طرح سے جناب عباس کو بلایا جناب عباس کبھی اپنی بہن زینب کو چہرہ اٹھا کے دیکھتے نہیں ہو آئے جناب زینب کے سامنے نگاہیں جھپی ہوئے آقا زادی یاد کیا ہے کہ عباس غصہ آ گیا یہ کربلا ہے غصہ نہیں کرنا جہاں بھئیہ کہیں وہاں خیمہ لگا دو ہاتھ چوڑ کے کہتے ہیں بی بی یہ تاپاک تاہیر بی بیوں کے خیمے مجال نہیں ہیں کوئی ظالم کو ڈالے اور عباس زندہ رہ جائے بی بی آقا سے کہیے مجھے اجازت دے میں خود یہ خیمے جہاں آقا کہیں گے وہاں لگا ہوں گا یہ عباس ہے گربلا میں شیمن نے دیکھا کہ کس طرح عباس کے غصے کو کٹرول کیا ہے حسین نے ساری یزیدی جانتے تھے جب تک عباس زندہ ہے جب تک حسین کا بال بھی کرنی ہے ادھر پیغامبر خط لے کے کوفہ پہنچا حبیب ابن مظاہر دسترخان پر بیٹھے ہیں کھانا شروع کرنا چاہتے ہیں کسی نے دستر دیتی دروازے پر آئے کہ حسین ابن علی کا قاسی ہے میرے امام کا خط لیا پہلے آنکھوں سے لگایا گوسہ دیا آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جب خط کھولا تو حسین آلم غربت میں ہے حبیب اپنے آقا کی مدد کے لیے آ جاؤ جیسے ہی حبیب نے پڑھا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں آئے دسترخان پر بیٹھ رہے ہیں بیوی کہتی ہے کون آیا ہے کہ آقا حسین نرغے آدھا میں گھر گئے ہیں کربلا میں امام آ گئے اور سارے یزیدی جمع ہے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے زوجہ کہتی پھر کیا ارادہ ہے کہ مجھے تیرا خیال آتا ہے میرے بعد تیرا کیا ہوگا کہتی ہے کہ رسول کا نواسہ آلم غربت میں تم کو آواز دے اور تم کہہ رہے ہو میری فکر کر رہو ایسا کرو یہ چادر تم اڑو تلوان مجھے دو میں جاؤں گی میرے آقا کی نسرت کے لیے رو کہ کہتے ہیں حبیب میں تیرا انتحان لے رہا تھا بھلا میرا غریب آقا مجھے بلائے یہ زندگی مجھے میرے آقا سے ملی ہے بچپن میں حبیب مر گئے تھے امام حسین کی دعا سے حبیب زندہ ہوئے تھے یقیناً حبیب کو زندہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ حبیب امام کے قدموں میں شہید ہوگی حبیب نے اپنے غلام سے کہا پھلا جگہ پر جا میرا گھوڑا تیار کر میں آ رہا ہوں ادھر حبیب جلدی سے تیار ہوئے بچتے بچاتے جاسوسوں سے تھوڑی دیر ہو گئی جب پہنچے ہیں تو غلام گھوڑے کے کان میں کہہ رہا تھا اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہوئی نا تو میں خود چلوں گا میں اپنے غریب آقا کی مدد کروں گا میں اپنے غریب آقا کی مدد کروں گا جیسے ہی حبیب نے سنا موپر دماغے مارتے لگے ہائے عالم غربت یہ غربت میرے آقا تھی کہ غلام آمادہ ہے مدد کرنے کے لئے حبیب سوار ہوئے غلام کہتا ہے میں آپ کے ساتھ کہا تجھے آزاد کیا کہا جب تک کہ میں دنیا کا تھا تساتھ رکھا اب جنت اکیلے جائیں گے غلام ساتھ چلا آگئے دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی ایک مرتبہ میرے امام کہتے ہیں میرا مہمان آ رہا ہے میرا حبیب آ رہا ہے اللہ اللہ کہتے ہیں اگر کربلا جانا نہیں ہوتا ہے بہت دعا کی کربلا نہیں پہنچ پائیں تو ایک مرتبہ کربلا کا رخ کریں آواز نے حبیب سر رہا حبیب سر رہا ہم کو جلدی بلائیے امام کے پر حبیب دعا کرتے ہیں ہم پہنچتے ہیں کربلا جیسے ہی حبیب آئے امام نے خوش ہو کر دونوں بازو پھیلائے گلے لگے گریہ کیا کہا آقا جیسے ہی تانارے تکفیر کی آواز آئی جناب زینب نے امام فزا کون آیا ہے جناب فزا جا کے کہتی ہیں حبیب آئے ہیں بچپن کے دوست آواز نہیں کہنا علی کی بیٹی مہمان کو سلام کہہ رہی ہے حبیب نے مو پیٹ لیا اللہ اللہ کان شہزادی کا بلا علیہ السلام غربت میں حسین کی بین علی کی بیٹی رسول کی نوازی سلام کہے یہ وہ حبیب ہیں دنوں نے شب آجور بھی ایسا خدبہ دیا تھا کہ سارے آوان و انسار سے کہا تھا کہ کسی کے دل میں کوئی خلیص تو نہیں ہے کل کوئی دھوکہ تو نہیں دے گا ابھی سے بتا دو کل حسین پہ قربانی کا دن ہے ساروں کے ساروں نے گلے پہ تروار لگتی تھی حبیب اگر دمچیر کے دکھانے کی چیز ہوتی تو دکھاتے علیہ ہم کو ایک مرتبہ کیا ستر مرتبہ بھی قتل کیا جائے ہماری لاک جلا کے ہوا میں اڑا دی جائے پھر بھی ہم حسین کے قدموں کو نہیں چھوڑیں گے آشور کے دن امام نے اپنے حبیب کو رخصت کیا آگئے واسل جہنم بہت سے یزیدیوں کو کیا پوڑا ناصر تھا گر گیا دشمنوں میں اب جو گھوڑے سے گرے کالی دنی آواز دی آقا حبیب کا آخری سلام قبول کرے شکل کرے ہماری مجلس ماتا مزاہداری ناصروں کے قلیر نظرانی کو قبول کریں امام وقت کے ظہور میں تعجیل کرمہ ہمیں ان کے آوان وقصال کشمار کرمہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے بروردگارہ مشیوں کے گروہ کو مقتحید ہمارے دنوں سے بخصداد نفاق قبول کردے مشیانِ حضرِ قرار جہاں جہاں بھی ان کی جانمال عزت آبتے بازت کرمہ بروردگار بیماروں کو اپنے پھولی اتا کرمہ بے روزدار کو روزی اتا کر جو روزی سے لگے ان کی روزی میں طائر وقت کردی جو بے روزدار پروردگار جو بے خرم کو اپنے پھر دے جو لا والد انسان کے اولاد کردی پروردگار سب کے محمد علی محمد کے جو بے جرم و خطہ قیدی ہیں میرے مالک بیماری کربلا سرانی کربلا میں سب کو آسانی دے پروردگار اسلام کے دشمنوں کو نیستو نابود کردی اسلام کے پرچم کو سرکلن فرما ہمارے مرجع تقلید کی حفاظت فرما جس طرح ہم یہاں پر مجلسے کرنا ہے ہمیں کربلا میں کرنا نصیب کرنا ہے بروردگار اس دن دی جاکتی آنکھوں سے بروردگار دنیا میں ہمیں چارتہ معاسمی ان کی تیارت اور آخرت مندی شفاعت نصیب کرتی بروردگار ہماری نواوں کو مستجاب کردی تمام مرومین کو بروردگار خصوصاً جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے بروردگار مرومین کی پیریس میں خصوصاً بانیہ مجلس آدین مجلس کے جتنے قریبی انسیزی رشتی دارے مالک مرومین کے گناہ نے قبیر اور صندرہ کو معاق کردی انہیں بشارے قبر و ذاوے قبر سے محفوظ رہا ہے جگر صرف کی منزل کو آسان کردی ان کی خبروں کو وسیع و منور کردی انہیں مقامِ آلائلین میں جگہ انائت پردی مرومین کوشونم مرومین کوشونم مرومین کوشونم